بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلی و اصحابی زوی الفضائل اما بعد آج بندانا چیز سید توصیف احمد رزوی مرکز سرات مستقیم کے اندر مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان سے ملاقات کے لیے اور ان کی رہائی پر مبارک بات دینے کے لیے مرکز سرات مستقیم میں حاضر ہوئے ہیں میرے ساتھ میرے والد محترم سید مفتی زمیر حسین شاہ صاحب اور میرے چچا جان سید تنصیر احمد سرفراز اور میرے برادر اسگر سید عمر شاہ صاحب جو صدر ہیں لاہور کے سٹوڈن ونگ کے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھ میرے برادر اسگر سید توقیر احمد شاہ صاحب ہم سب مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو ان کی رہائی پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کی استقامت کے لیے دعا گو ہیں کہ جس طرح آپ نے ہر پلیٹ فارم پر عقیدہ احل سنت کا پرچار کیا اور مسلک رضا احل حضرت امام احل سنت کے مسلک کی پاسبانی کی جس جھوٹے کیس میں مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو پھسایا گیا حقیقت میں یہ عقیدہ معصومیت پھلانے کی ایک ناکام کوشش تھی کہ جس کو قبلہ قائد محترم نے بڑے احسن انداز کے اندر اس کا رد بھی کیا اور عقیدہ معصومیت سمجھایا کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ چاہے وہ صحابہ ہوں یا احل بیت اتحار ہوں ان میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب ذل جلال قبلہ قائد محترم کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ چرخ احل سنت پہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے اور قبلہ قائد محترم کے برادر اسگر جناب حضرت علامہ مولانا محمد عابد جلالی صاحب ان کی وفات پر ہم قبلہ قائد محترم سے اظہار تعذیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دراجات بلند فرمائے اور قبلہ قائد محترم کو اللہ تعالیٰ اس پہ سبر عطا فرمائے اور ان کے مشن کو رب ذل جلال جاری و ساری رکھنے کی ہم سب کو تفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی اللہ